نو جوانوں میں ہارٹ اٹیک کی شرعہ میں اضافہ کیوں؟ ماہری نے بڑی وجہ بتا دی انسانی جسم میں دل کی اہمیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے عمومہ دل کی دھڑکن ہی کو زندہ کی تصور کیا جاتا ہے اور دل کے بند ہوتے ہی انسان کو مردہ تصور کیا جاتا ہے موجودہ اہد میں جوان افراد میں ہارٹ اٹیک کے ساتھ فالی جیسے جان لے وہ مرز کی شرعہ میں نمائی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اب ایک نئی تحقیق کے مطابق ماہری نے دونوں امراض کی شرعہ میں اضافہ کی اہم ممکنہ وجوہات کو دریافت کر لیا ہے برطانیہ کی بریسٹل یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بچمن میں چینی، چگنائی اور کیلوری سے بھرپور غزاؤں کے استعمال سے جوانی میں ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ نمائی حد تک بڑھ جاتا ہے محققی نے نوے کی دہائی کی ایک ایسی تحقیق کے ڈیٹا کی جانچ پردال کی جس میں چار ہزار سات سو سے زائد بچوں کی غزائی عادت کا جائزہ لیا گیا تھا تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سات، دس اور تیرہ سال کی عمر میں ان بچوں کی غزہ کیا تھی جس کے بعد سترہ اور چوبیس سال کی عمر میں ان کے دل کی شرعانوں کی صحت کی جانچ پردال کی گئی اس تحقیق کے نتائج بریٹس جرنل آف نیوٹریشن میں شائع ہوئے نتائج سے معلوم ہوا کہ سات سال کی عمر میں جو بچے چکنائی اور چینی سے بھرپور غزاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے دل کی شرعانیں سترہ سال کی عمر میں دیگر بچوں کے مقابلے میں زیادہ تنگ ہو چکی تھی شرعانیں سکڑنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور دل کو اپنے آفال کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے جسے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے عمر میں اضافہ کے ساتھ دل کی شرعانوں پر قدرتی طور پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں مگر تمباکو نوشی زیابتے سے یہ عمل تیز ہو جاتا ہے مگر اب دریافت ہوا ہے کہ بچمن میں ناکس غزائی آداد بھی دل کی شرعانوں کی صحت کو متاثر کرتی ہیں تحقیق میں یہ بھی دریافت کیا گیا کہ بچمن میں پھلوں سبزیوں اور صحت کے لیے مفید جگنائی پر مشتمل غزاؤں کے استعمال سے مستقبل میں دل کی صحت بہتر ہوتی ہے نتائج سے واضح ہوتا ہے کہ بچمن سے ہی اچھی غزائی آداد کو اپنانا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں طبی مسائل کا خطرہ کم ہو سکے دل کا دورہ پڑھنے سے پہلے سامنے آنے والی علامات انسان کا جسم دل کے دورے سے ایک مہینہ پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے خبردار کرنا شروع کر دیتا ہے بس ان علامات یا نشانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں ایسی علامات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو دل کا دورہ پڑھنے سے کئی ہفتہ پہلے رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں تھکاوٹ یہ ایسی علامت ہے جو ستر فیصد ہارٹ اٹیک کی شکار خواتین میں کئی ہفتہ پہلے سامنے آئی غیر معمولی حد تک جسمانی تھکاوٹ ہارٹ اٹیک کے جانے بشارہ کرتی ہے اور مرد و خواتین دونوں میں نظر آسکتی ہے بے خوابی یہ علامت مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ نظر آتی ہے ویسے طبیع ماہرین اس علامت کو ہارٹ اٹیک یا فالج وغیرہ کے بڑھتے خطرے کا اندیا قرار دیتے ہیں سانس گھٹنا چالیس فیصد کیسز میں یہ علامت سامنے آتی ہے یعنی سانس لینے میں مشکل اور یہ احساس کے گہرہ سانس لینے ممکن نہیں یہ علامت مرد اور خواتین کے اندر ہارٹ اٹیک سے چھہ مہینہ پہلے بھی سامنے آتی ہے یہ عام طور پر ایک انتباہی علامت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کیا جانا چاہیے دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی اکثر پینک اٹیک اور ذہنی بیچینی کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے اگر دل کی دھڑکن میں تیزی ایک سے دو منٹ تک برقرار رہے اور اس میں کمی نہیں آئے اس کے علاوہ دھڑکن کی رفتار میں کمی بیشی سے گشی اور تھکاوٹ کا محسوس ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے بہت زیادہ پسینہ آنا غیر معمولی ہے بہت زیادہ پسینہ آنا بھی ہارٹ اٹیک کی ایک ابتدائی انتباہی علامت ہے اگر اس کے ساتھ فلو جیسی علامات ہو یا خوشگوار موسم کے باوجود پسینہ آئے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے سینے میں درد سینے میں درد مختلف شدت اور طریقے سے سامنے آتا ہے سینے میں درد ایک یا دونوں ہاتھوں میں اکثر بائیں ہاتھ میں نچلے جبڑے میں گردن گندوں یا میدے میں شدید نویت کی بہت منانی کی شکل میں پھیل جائے تو ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے